ترکی کی نیو پالسیز ترکی کی جو نیو پالسیز آئی ہیں ٹی آر سی کارٹ سے ریلیٹڈ اور ویزا پالسی ریلیٹڈ اس نے کتنی نرمی کی گئی ہے کتنی سکتی گئی ہے اور ٹی آر سی کارٹ کے لئے کا کیا طریقہ ہو گیا ہے کس سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی فیس کتنی ہے اور جو اس کا ٹورسٹ ویزا ہے اس کی فیس کتنی ہے کب جمع کروایا جائے کہاں جمع کروایا جائے کہ ویزا آپ کو ترکی کا حاصل ہو سکے مزید کمپلیٹ ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو بتانا جا رہے ہیں کہ سکائی امیگریشن والے بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح ویزا حاصل کر سکتے ہیں ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ کس طرح ترکی کا ٹی آر سی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں ترکی جا کے بارال میں نام ہے محمد عویز ہمارے چینل کا نام ہے سکائی امیگریشن کنسلٹنٹس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہم نے جو ہے ترکی ٹویسٹ ویزا اور ترکی ٹی آر سی کارڈ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس وقت آپ نے اسکرین میں دیکھ رہوں گے اس وقت جو آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کا فرنٹ پیج کا ٹی آر سی کا کارڈ ہے اور جو یہ سیٹ آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں یہ بیک سیٹ کا ہے یہ دونوں آپ کارڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ترکی کے ٹی آر سی کارڈ کہتے ہیں اس کو ہم لوگ ایسا نورملی اپنی چیزیں ہیں یہ جو ہمارے ٹی آٹسی کارٹس ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ جو ویزے لگواتے ہیں یا ہمارے جو ہمارے آفیس سے ہوتے ہیں اس کو اپنے فیس بک پیج پر یا پھر دوسرے مارے سوشل میڈیا پر ہم لوگ اپلوڈ نہیں کرتے اس کی وجوات یہ ہوتی ہیں کچھ پریویسی ہوتی ہیں اور سیکنڈلی ہم لوگوں کو اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی چیزیں اپلوڈ کریں اپنے کلائنٹ سے شیئر کریں جس نے ہمارے پاس آنا ہے وہ کوالٹی دیکھ کر آئے گا کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ ہوں ہمارے پاس جو آ رہا ہے ہم اس کو ہنڈیٹ پرسن تک سیٹسفائی کر رہے ہیں ہم اسے کوالٹی ورک پروائیڈ کریں نہ کہ ہم اسے پیسے لے کے ہم اس کو ٹال مٹول کریں اور الحمدللہ ہمارے پاس جو بھی کلائنٹ ہے وہ ہم سے سیٹسفائی ہے دیکھیں ویزا ہونا نہ ہونا ایک ویزا آفیسر کی بات ہے ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ پوری ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلائنٹ آ رہا ہے اس کا کام ہو جو آپ کا کام ہوگا تو ہمارا نام ہوگا اور ہم لوگ کوشش بھی کھو کرتے رہیں گے انشاءاللہ بارال زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا جو ترکی کے جو نیو پالسیز آئی ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دوزار اکیس کی سکس فیبری ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اور جو ویزا ریشو ہے ترکی کی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ بہت اچھی جا رہی ہے اس کی وجہ اچھی جانے کی کیا ہے کیونکہ ہم لوگ مجھے اپنا میں کہوں گا میں کسی اور کا نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی جو اس وقت ویزے اگر ڈاکومنٹس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں اچھے ہیں مضبوط ہیں تو آپ کا ویزا نائنٹین نائن پرسن تک لگتا ہے ویزا ایک پرسن نہ لگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویزا آفیسر کا ویزا آپ کو نہیں دینا چاہتا تو آپ کو ویزا نہیں دے گا لیکن ترکی والے اس وقت ویزا دے رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے جو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے بہت زیادہ میچنل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس ویزا سے ویزا کو کافی زیادہ دے رہے ہیں وہ ترکی کہتا ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ہمارے کنٹری میں ہیں ورزگار کے لیے میں آپ کو چل کے اس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ ترکی میں جا کے اپنا وقت پرمیٹ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے ترکی کا ویزا اپلائی کرنا ہے ترکی پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو ترکی کی نیو پالسیز وہ ہی ہیں آگے چل کے تی آرسی لیٹڈ پہلے تی آرسی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جب ترکی جاتے تھے تو اپنا ویزا اپلائی کر اپنا ویزا کرتے تھے میں آپ کو پھل کے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ترکی کا تی آرسی کارٹ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ جب ترکی پہنچ جائیں گے تو آپ کو سیم ڈے سیم ڈے ہی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے وہاں پہ ترکی کی آفیسز کھلے ہیں تو آپ نے جا کے میں یہ بھی آپ کو کنگا کہ آپ نے کسی ایجنٹ کیونکہ استمبول میں یا پھر آپ جان جانکرہ میں جاتے ہیں کہاں پھر آپ کو بہت زیادہ ایجنٹس ملتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان ایجنٹس سے بچیں اپنے بیہاف پہ اپلائی کریں آپ کے پیسے بچیں بہتر اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی اگر آپ ایجنٹس کا سارا لینا چاہتے ہیں تو آپ ایجنٹس کا سارا لیں بہتر اگر آپ کوشش کریں کہ اس کو جو فیس ہے ایکچول فیس ہے جو آفیس کی فیس ہے وہ پی کریں اجاز جو اس کی جو سروس چارجز ہے وہ پیس کو پی کریں لیکن سوچ سمجھ کے اپنے ہاتھ کان پیر ٹوٹلی ایکٹیو رکھیے گا یہ بہت زیادہ وہاں پر ٹرکی میں فراڈ ہوتا ہے استمبول میں خاص طور پر کیونکہ نورملی وہاں پر زارے ایجنٹس ہی ہوتے ہیں بہرحال جب آپ نے وہاں پر ٹرکی پہنچیں اپنا ٹی آر سی کارڈ اپلائی کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس دینے سیم ڈے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جاگے اپنا ٹی آر سی کارڈ کے لیے اپلائی کر دیں جب آپ کارڈ اپلائی کریں گے آپ کو اپنمنٹ لیٹر ہوگا اپنمنٹ لیٹر پہ آپ کو جب آپ جائیں گے اپنا کیس سمبیٹ کرنے کے لیے تو وہاں آپ کو ایک طرح کا جسنا آپ نادر اپنا کارڈ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو ایک سلپ دی دی دیتے ہیں اس طرح آپ کو سلپ دی دیں گے اس پر آپ کی تصفیر پرنٹ ہوگی اور آپ کا نام پتہ ایڈرس جو جو آپ کا ہے آپ کو وہ شو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو نوملی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سروس لینی پڑتی ہے تو اس میں آپ کو ہاؤس رنٹ شو کرنا پڑتا ہے فلیٹ شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں پر رہ رہے ہیں آپ کو اگریمنٹ شو کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں نیسیسری ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں موجود ہیں تو گھوٹ اگر نہیں ہے تو آپ پھر بھی کسی کا ایجنٹ کا سارا لے کے یہ ڈاکومنٹیشن اس سے بنوا سکتے ہیں آپ کو سلپ مین جائے گی سیم ڈے کے لیے آپ اس سلپ پہ تین مہینے کے لیے ترکی میں لیگل ہو جائیں گے آپ اس مہینے تین مہینے کے لیگل جائیں گے پھر جب آپ کو کارڈ ملے گا جو کارڈ پہ نوملی پہلے یہ ہو تک ایک سال کا وہ دیر تیر ریزیزنس کارڈ اب انہوں نے ایک سال سے کم کر کے اس کو چھے مہینے کے لیے کر دیا گیا ہے یعنی چھے سے آٹھ مہینے آپ وہاں پر ترکی میں لیگل رہ سکتے ہیں اس کارڈ کے بیاد پہ لیکن جب آپ ایکسپائر ہونے والا ہوگا ایکسپائر ہو جائے گا تو آپ اس کو ایکسٹینڈ بھی کرواس سکتے ہیں جو سب سے مین پالیسی انہوں نے ترکی نے اپڈیٹ کی ہے وہ اپڈیٹ یہ کی ہے کہ پہلے جو ترکی میں لوگ جا رہے تھے ایز ای ٹوریسٹ وہ وہاں جائے کے اپنا کارڈ اپلائی کر کے کسی کو ایفی ٹیوٹ دے کے واپس پاکستان میں کہ اپنے ہوم گنٹری میں جا رہے تھے جی کہ وہاں سے ہم لوگ ہمارا دوسرا بندہ ریسیف کر لے گا تو وہ ہمیں بجوا دے گا تو ہم لوگ یہاں سے دوبارہ ویزا لیے بغیر ترکی میں چلیں گے لیکن ترکی اب یہ کر دی ہے جس بندے کا کارڈ ہوگا اس کو وہاں خود اپیئر ہونا پڑے گا اور اس کو وہاں سے ترکی سے جانے کی یادت بھی نہیں دی جائے گی جب تک وہ کارڈ ریسیف نہیں کر لیتا یعنی آپ کو اگر اپنا ٹی آر سی کارڈ اپلائی کروانا ہے یا کرنا ہے تو آپ کو وہاں پر خود فیزیکلی اپیئر ہونا پڑے گا خود جا کے ریسیف کرنا پڑے گا اور خود رہنا پڑے گا اگر وہاں خود نہیں رہ سکتے تو آپ واپس اپنے ہوم گنٹری میں جالے آپ واپس آ جائیں گے ٹی آر سی کا کارڈ ریسیف کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر دوبارہ جانا پڑے گا تب بھی آپ کو کارڈ مل سکتا ہے جب کوئی ٹی آر سی کارڈ مل جائے گا تو آپ کو بلو کارڈ اپلائی کرنا پڑے گا کافی لوگوں نے یہ پوچھا جی کہ بلو کارڈ کس طرح اپلائی کرنا چاہیے کیا ترکیہ کارڈ اوتاس کی کیا ہوتی دیکھیں یہ ہوتا ہے بلو کارڈ جو ٹی آر سی کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ریٹ کارڈ بلو کارڈ ہوتا ہے ورک پرمنٹ کارڈ ورک پرمنٹ کارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے ترکیہ میں کہیں کام کر سکتا ہے یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بہت ایم ہے کہ ترکیہ آدھا ایشیا میں آتا ہے اور آدھا یورپ میں آتا ہے اور دوزہ تیس میں انشاءاللہ ترکیہ پروپر پورا یورپ میں چلا جائے گا کیونکہ ان کی کچھ پالسیس تھی جو آپ کو پتا ہوگا کافی لوگوں کے ان کا ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے دوزہ تیس میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد ترکیہ ٹوٹل لی ہی یورپ میں شامل ہو جائے گا جب آپ کا بلو کارٹ حاصل ہو جاتا تو آپ پر ترکیہ میں کہیں جوپ سوچ کر کے کام کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا بہت اہم ہے یہ گلف کنٹری والا سلسلہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک بندگے پاس کیا آپ کے ایک کفیل ہے تو آپ اس کے پاس کام کریں گے آپ کو اس کے جب سوچ کرنے کے لیے ایسا جی لیٹر چاہیے ہوگا ایسا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی جب کر رہے ہیں اگر آپ کو جب پسند نہیں آئی تو اپنے جب سوچ کر کے آپ کسوں کے پاس جا کے کام کر سکتے ہیں بلو کارڈ کی کوئی آپ کے پاس ورپ پرمنٹ کارڈ ہے آپ کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس کے مطالق کوئی بھی ہماری سرویس چاہیے اگر ہم سب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں آپ ہماری دیوئے نمبر ریکٹ رابطر کر سکتے ہیں ہماری ٹیلی فون نمبر ہمارا آفیس کا ایٹرس ہے سیکنڈ فلورز سوبا پلازا چکسواری ازاد کشمیر امید کرتا آپ کا ہمارے ویڈیو پسند لیکن